میرا دیور بہت ہی جاندار قسم کا شخص تھا ہٹا کٹاچ فٹ سے لمبا قد انسان کم اور جانور زیادہ لگتا تھا روزانہ صبح کئی کلومیٹر تک کھیتوں میں چلا کرتا بھاری وزنی پتھر اٹھا اٹھا کر خود کو سانڈ بنا چکا تھا گاؤں کی بیچاری لڑکیاں اس کو دیکھ کر ہی خوف کھاتی تھی میری شادی ہوئی تو ساس بیمار تھی یہاں آتے ہی دوسرے دن گھر سنبھال لیا ہاتھوں کی مہندی تو برطن مانج مہیچ کر ہی اتر گئی ساس کی جی بھر کرخدمت کی جو چند ماہ باد ہی چل بسی شوہر کے علاوہ بس ایک دیور ہی گھر پر تھا اور اس کی زمداری بھی اب مجھے پر آن پڑی تھی انسان کیا پورا جن کا بچہ تھا کھانے بیٹھتا تو ایک ساتھ آٹھ آٹھ روٹیاں کھا کر ڈکار جانکی اتنا تیز کھاتا جیسے نوالے چبا ہی نہ رہا ہو ہمارے ایک نوالے پر اس کے چار نوالے ہوتے تھے ہم میاں بیوی تو پس اس کی شکل ہی دیکھتے رہ جاتے تھے میری تو شادی سے پہلے سرال نہیں خوش تھی کہ چلو بھراس ہے جس کی خدمت کرنی پڑے گی اور ایک دیور وہ بھی کب تک کنوارا رہے گا شادی کرے گا تو میرے سر سے یہ بوجھ بھی اتر جائے گا مگر وہ ایک دیور ہی سب پر بھاری تھا جب تک گھر میں ہوتا دیر باد بھوک لگتی شوہر سے شکایت کرتی تو کہنے لگا بس میرا ایک ہی تو بھائی ہے سسرال میں تمہیں وہ بھی جیتا ہے بہرحال مجھے بھی خاموش ہونا پڑتا لیکن میں دیور کی اس بھوک سے بڑی تنگ آ چکی تھی ایک بار تو جو اس نے میرے ساتھ کیا میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا میں کچھن میں رات کو برتن ساف کر رہی تھی تاکہ جلدی سے کام سمیٹ لوں اس وقت میرا شوہر سو چکا تھا دیور چار پائی پر بیٹھا ٹی وی سہن میں رکھ کر دیکھ رہا تھا میری کوشش تھی کہ جلد سے جلد کام نپٹاؤں اور اپنے کمرے میں جاؤں لیکن اسی وقت میرا دیور کچن میں داخل ہوا مجھ سے کہنے لگا کہ بھا بھی بھوک لگی ہے ایسا کرو مجھے لیسی بنا دو رات کے وقت اس کی یہ فرمائشیں سن کر میں حیران ہونے لگی میں نے کہا مجھ سے نہیں ہوتی تمہاری خدمتیں ایسا کرو شادی کرو اور لڑکی نے میری خد اور لڑکی لے آؤ اپنے لیے جو تمہاری بیجا قسم کی فرمائشیں اور بے وقت کی بھوک کو مٹائی پھرے میں نے ابھی بات مکمل بھی نہیں کی تھی کہ اس نے میرے موہ پر ہاتھ رکھ دیا اور میرے بہت قریب کھڑا ہو گیا ارو ہاں تو دوستوان اگر آپ مزید اس کہانی کو سننا چاہتے ہو تو میرے چانل کو سبسکرائب کر دیں